ٹانی روبنس یہ کوئی قیمت عدا نہیں کرنا پڑتی آپ جس وقت چاہیں بڑا ہاپ دیکھ لیں لیکن یاد یہ رکھئے گا کہ ہاپ جب بھی دیکھیں اگر کھلی آنکھوں سے آپ دیکھئے گا کیونکہ جو بند آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں وہ ہاپ کبھی بھی حقیقت کی شکل اختیار نہیں کرتے اس واقعے حمد صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ کونسی قومیں ہیں جو امیر قومیں ہیں اور وہ کونسی قومیں ہیں جو غریب قومیں ہیں تو آپ نے بڑے قمال کا جواب دیا تھا آپ نے کہا کہ جن قوموں کے پاس خواب ہوتے ہیں وہ قومیں امیر قومیں ہوتی اور جن قوموں کے پاس خواب نہیں ہوتی وہ قومیں غریب قومیں ہوتی ہم اپنا حاب بنا نہیں سکتے ہم اپنا حاب دیکھ نہیں سکتے اس لیے زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتے سر آپ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے نا تو ان سے پوچھے کہ ان کی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی ابتدا کیسے ہوا تھا تو سر وہ بتائیں گے کہ ہستہ حالیوں میں گرے ہوئی تھی سر توفانوں کے سامنے ڈٹے رہے سر حالات کے سامنے گورائے نہیں سر حالات خم پر بھی ماتھے آئے تھے لیکن ہم نے کبھی بھی آگے اس سے مو نہیں پھیرا ہمیشہ ڈٹ کر سامنا کیا سر پھر ان سے پوچھیں گے اس کے بیچے راز جاتا تو سر وہ ایک چیز ضرور بتائیں گے کہ ہم نے بہت کم عمر میں بہت بڑا حال دیکھ لیا تھا دنیا اس خواب کو حقیقت میں تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن ہمارا دن یہ بار بار ہم سے کہہ رہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارا حال حقیقت میں بدل جائے گا سر زندگی میں اور کچھ نہ سہی لیکن حال ضرور بڑا دیکھ لیا کیونکہ انسان جیسا دیکھ لیتا ہے ایک دن ایسا بنا دیتا ہے ہم اکثر کسی کو فالو کرتے کرتے چلے جاتے ہیں وہ کہتے کہ ایک دن ایک شخص گاڑی لے کر ایک شہرہ پر گامزن تھا تو آچانک اس کی ہیڈ لائٹس خراب ہو جاتی ہیں وہ آگے والی گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے فالو کرتے 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 ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر اگلی گاڑی جس کو وہ فالو کر رہا تھا وہ رک جاتی ہے وہ رکتی ہے اس کا ڈرائیور باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے یہ گاڑی جا کے کھڑی کر دیتا ہے جب ڈرائیور باہر نکلتا ہے یہ بھی باہر نکل کر آ کر کہتا ہے کہ آپ نے گاڑی کیوں روک دی وہ کہتا ہے میرا گراج آ چکا ہے یہاں سے آگے میری منزل ہی میں اپنی منزل پر پہنچ چکا ہوں یاد رکھئے گا کہ ہم کسی کو فالو کرتے کرتے ہیں سر اپنی منزل کو بھول جاتے ہیں وہ گراج تو وہ گاڑی والا تو اپنے گراج تک پہنچ چکا تھا لیکن جو اس کو فالو کر رہا تھا وہ اپنی منزل سے اپنے راستے سے بلکل پٹک چکا تھا سندگی میں ایسے بھی مقام آ جاتے ہیں جب انسان شہرہ پر گمزن ہو کر اپنی منزل کی جانب جو راستہ اور جو سمت اختیار کر لیتا ہے سر چلتے چلتے اکثر اچھانک آنگیرہ چھا جاتا ہے انسان بلکل حریت اور خیران ہو کر رہ جاتا ہے کی آنس سے آگے کیسے جانا پڑے گا یاد رکھے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جبھی شاید گناہ آپ کو آپ کے پختہ یقین کی وجہ سے پختہ ارادے کی وجہ سے ایک جگنوں کی روشنی عطا کر کے منزل کی جانب سفر کو پرقرار رکھنے پر مجمور کر دیسے اس وقت ہمارے اندر سے جو چیز ختم ہو جاتی ہے اس کا نام یقین ہے ہم کسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں سرزندگی میں کوئی بھی چیز اس وقت انسان کے میسر میں آتی ہے اس وقت انسان کے پاس آتی ہے سرز جب انسان اس کی قیمت ادا کرتا ہے سرزندگی میں کچھ بھی مفت نہیں ہے سرزندگی سوائے خدا کے کرم کے اس کے فضل کے سرز کے رحم کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ہے اور چیز کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے